جی اسلام علیکم امید ہے سب کسان بھائی خریہ سے ہوں گے اچھا جی کسانوں کی جو ہے نا وہ دو سیزن سے ان کی معاشی صورتحال جو ہے نا وہ کافی خراب ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے سیزن کی مکہی کی بات کریں تو مکہی کا ریٹ جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگا پھر گندم آگی گندم کا جو ریٹ ہے وہ اچھا نہیں لگا گندم لوگوں کی گھروں میں پڑی ہیں اس وجہ سے کسان ایسی فصل لگانا چاہ رہے ہیں کہ جس کی مارکیٹ ویلیو اچھی ہو تو پچھلے دو سیزن میں جتنے نقصانات ہوئیں اس کا جو ہے نا وہ ازالہ ہو سکے تو ایسی فصل کون سے ہو سکتی ہے ایسی فصل ایک پیاز کی ہے جو پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جس کی مارکیٹ ویلیو بڑی اچھی جا رہی ہے اور کسان جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی جنہوں نے دل کاشت کیا ہوئے ہیں یا زمینیں خالی پڑی ہیں وہ جو ہے نا کہ جولائی اور اگست والا جو ہے نا وہ پیاز جو لگتا ہے وہ پیاز لگائیں تو جولائی اگست والا پیاز لگانے میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ ہے جی اس کی پنیری تیار کرنا تو اگر کسان پنیری اس ٹائم خریدتے ہیں تو وہ کافی مہنگی پڑتی ہے اور وہ پنیری بھی یا سین سے مگوانی پڑے گی یا میلسی لگتی ہے وہاں سے مگوانی پڑے گی تو وہ کافی جو ہے نا وہ ایکسپینسیو پڑے گی تو اس وجہ سے کسان چاہ رہے ہیں کہ وہ پنیری خود تیار کریں اور خود تیار کرنے میں جو سب سے مشکل ہے وہ ہے جی اس کو ہیٹ سے بچانا یہ درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یا ہیٹ ویو کی وجہ سے یہ ہر جگہ جو اس کی پنیری لگانا وہ کافی مشکل کام ہے تو گرمیوں میں اس کی جو پنیری ایزلی جہاں لگ سکتی ہے وہ ہے جی دریائی پٹی دریائی پٹیوں میں کیونکہ زمین تھنڈی ہوتی ہے اور نرم ہوتی ہے وہاں ہیزلی یہ گزوں کی پنیری تیار ہو سکتی ہے جیسے آپ لئیہ کی پٹی لے لیں یا سندھ میں اس کی پنیری آسانی سے لگ سکتی ہے یا میلسی میں یہ تیار ہو جاتی ہے سندھ میں کیونکہ پچھنی دفعہ بیماری کافی ہو گیا تھا اس وجہ سے پنیری کافی خراب ہوئی تھی تو یہ ایریے ہیں گزوں سے پنیری تیار ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم دوسرے جنوبی پنجاب کی بات کریں تو اس میں گزوں کیونکہ ہیٹ کا فکر ہوتی ہے رکبے بھی پکے ہیں تو وہاں کیسے ہم پنیری تیار کر سکتے ہیں کس طرح ہم اسے ہیٹ سے بچا کے تو اس کی جرمینیشن کروا سکتے ہیں تو اسی پہ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں وہ قائلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی میڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کی تیاری کی کہ جہاں آپ نے پنیری لگانی ہے اس کی تیاری کیسے کی جائے تو آپ نے جب وہ گندم کی گھٹائی کرنی ہے تو اس کے بعد اس زمین کو جو ہے نا اسے حال چلا کے اسے کھلا چھوڑ دیں تو اس کی جو جڑی بوٹی ہے نا وہ خوشک ہونے دیں ایک دفعہ جب آپ اسے حال چلا دیں گے تو پھر آپ اس پہ پانی لگا دیں پھر جڑی بوٹیوں ہو گئیں گی پھر آپ جو ہے نا اسے حال چلائیں تو اس زمین کو جو ہے نا آپ اچھے سے لیزر لیول کریں اور اسے بھربرا کریں باریک تیار ہوئے ہو کیونکہ آپ نے یہ جو پنیری لگانی ہے یہ کھیلیوں پر لگانی ہے اس کا پلانٹر کے ذریعے جو ہے نا بیٹ بنا کے اس کے اوپر لگانی ہوتی ہے اس وجہ سے زمین کا لیول ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ پانی اگر کہیں زیادہ چلا جائے گا کہیں کم چلا جائے گا تو اس کے جو ہے نا وہ جرمینیشن پر یا اس کی گروت کا بڑا فرق ہوگا تو پنیری لگانے کی ٹائمنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے یکم جون سے اس کی بجائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے جب پیاز لگانا ہے اس سے آپ نے جو ہے نا ڈیڑھ مہینہ پہلے کا یا چالیس دن آپ کہہ لیں چالیس دن پہلے آپ نے پنیری لگانی ہوتی ہے تو چالیس دن میں جو ہے نا وہ پنیری تیار ہو جاتی ہے تو کچھ لوگوں نے جو ہے نا یکم جون سے لگانا شروع کر دی ہے کچھ جو ہے وہ پندرہ جون کو لگائیں گے تو جو علاقے زیادہ گرم ہیں وہاں کوشش کریں کہ آپ پنیری تھوڑا لیٹ لے جائیں آپ جو ہے یکم جولائی سے آپ کر سکتے ہیں کاش تو چالیس دن کی تیار ہوگے آپ دس اگرس تک جو ہے نا آپ اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اب بات آتی ہے کہ آپ نے بیڈ کون سے بنانے ہیں کچھ ہی علاقوں میں جو ہے نا اس کے لئے سپیشل جو ہے نا وہ پلانٹر ہیں وہ پلانٹر کے ذریعے جو ہے نا وہ بیڈ بناتے ہیں تو جن علاقوں میں اس کی اویلیبیلیٹی نہیں ہے اس پلانٹر کی تو آپ جو ہے وہ مکہی والا پلانٹر دکال سکتے ہیں یا اس سے بڑا آپ بیڈ بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے فلڈ کے ذریعے پانی دینا ہے یا اوپر سے شاور کے ذریعے دینا ہے تو اگر آپ نے شاور کا ذریعہ دینا ہے تو آپ بڑا بیٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے نا اسے باریک اس کی مٹی کرنی ہے اوپر کوئی روڑی نظر نہ آئے آپ نے اوپر ہاتھ مار کے آپ نے اس کی جتنی بھی روڑییں ہوگی وہ آپ نے چون لینی ہے اور آپ نے اوپر برابر کرنا ہے اب بات آتی ہے کہ آپ نے بیج کونسا لگانا ہے کونسی بیج کی سیلیکشن کرنی ہے بیج جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کسی اچھے ڈیلر سے آپ لیں تو گرمیوں میں جو ہے نا آپ دو برائیٹییں لگا سکتے ہیں یہ کہ یا آپ نصر پوری لگا لیں یا آپ ہزارہ لگا لیں اگر آپ ان دونوں برائیٹیز کا ڈیفرنس کریں تو نصر پوری جو ہے نا وہ بیسٹ ہے آپ نصر پوری لگائیں اور آپ نے پر اکڑ کے حساب سے کوشش کریں کہ چار سے پانچ کلو جو ہے نا وہ آپ اس کی پنیری تیار کریں تو اب آپ نے بیٹ پی بیج کیسے جو ہے نا وہ لگانا ہے اگر تو آپ کا مکہی والا فرض کیا میں کہتا ہوں پلانٹر ہے یا جو پیازوں والا جو سپیشل پلانٹر ہے وہ آپ نکالتے ہیں تو آپ نے بیٹ گئے جو دونوں سائیڈیں ہیں وہ جو چھے چھے انچ والی ہیں اور درمیان سے آپ نے پانچ چھے انچ جو ہے نا وہ جگہ چھوڑ دینی ہے اور جو آٹو پلانٹر ہوتا ہے نا وہ درمیان سے تھوڑی جو جگہ ہے نا وہ اوپر کو ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اخبار دینا ہو تو اخبار جو ہے نا وہ دونوں سائیڈوں پہ وہ چھپکتا نہیں ہے اخبار جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھا رہتا ہے پھر وہ جرمینیشن جو ہے وہ بڑی اچھی رہتی ہے تو اگر آپ جو ہے نا یہ جو آٹو پلانٹر آیا ہویا ہے اس سے لگائیں گے آپ تو آپ کی جو ایک لائن میں تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو کلو بیج لگے گا مطلب بیٹ کے دونوں سائیڈوں پہ آپ کا ڈیڑھ سے پونے دو کلو بیج لگے گا ایک اکڑ کی لائن میں ٹھیک ہے وہ آپ ڈیڑھ سے جتنا بھی لگتا ہے آدھا بیج ایک سائیڈ پہ آپ لگائیں گے آدھا دوسری سائیڈ پہ لگائیں گے اچھا دونوں سائیڈوں پہ جب آپ بیج جو ہے نا وہ کیرا کر دیں گے تو اس کے اوپر پھر جو ہے آپ باریک نیچے سے یا مٹی اٹھائیں گے ایسے کر کے باریک اوپر جو ہے نا صرف بیج کو کور کرنا ہے اس میں روڑی ہو تو آپ نے روڑی باہر نکال دینی ہے باریک جو ہے نا وہ آپ نے مٹی دینی ہے باہر سے کوئی بورا وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اگر پہلے سے زمین باریک تیار کی ہوئی ہوگی تو وہیں سے آپ جو ہے نا ایسے مٹی اٹھائیں گے اور اوپر جو ہے نا ایسے چھٹا کرتے آئیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اسے پانی لگائیں گے پانی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں جہاں تک آپ کا بیج آیا وہاں تک آپ کا جو ہے نا وہ اچھے سے پانی پہنچے سلابہ پہنچے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا اس کے اوپر اخبار دینی ہے اور اخبار کی جو سیلیکشن ہے نا وہ آپ نے جتنے پاکستانی اخبار آتے ہیں وہ اس کے لئے ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ اس کا ایک تو سائز چھوٹا ہوتا ہے دوسرا اس کا کاغذ جو ہے نا وہ جلدی پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ گھل جاتا ہے آپ کوشش کریں گے اٹیلین اخبار لیں اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا جو میئر منٹہ نا وہ بھی ٹھیک رہتی ہے تو آپ اوپر جو ہے نا وہ بچھا دیں گے پانی جب لگا ہوگا تو وہ اخبار اوپر چپک جائے گا تو چپکے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایک اخبار کا دوسرے اخبار پہ دو انٹ جو ہے نا اوپر اخبار ہو ایک ہے اس کے بعد اوپر جو ہے نا آپ نے ہلکی سی مٹی اسے سپورٹ کرنے کے لیے رکھنی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نو دن بعد آپ کو اخبار جو ہے نا وہ اوپر سے اٹھا دیں گے تین دن بعد آپ کی جرمینیشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے نو دن تک رکھنا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ نے اخبار اتار دینا ہوتا ہے اخبار کے اگر آپ کونٹیٹی کی بات کریں تو اخبار کے آپ کے بیس کلو کا اگر بندل ہوگا تو آپ کے چار بندل لگیں گے تو اگر آپ نے بیڈ کا سائز بنانا ہے بڑا ہے تو پھر آپ تیاری سیم اسی طرح کریں گے کہ بٹی جو ہے نا آپ کی باری کو اور بیڈ جو ہے وہ اوپر سے پریس ہو اچھے سے اوپر آپ ہاتھ یا کوئی بھی کسی بھی چیز کے ساتھ اوپر روڑی نہ رہنے دیں تو بیڈز کی جب تیاری ہو جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر جب لیول ہوگا تو آپ نے اوپر شاور کے ساتھ پانی لگانا ہے اچھے سے پانی لگا کے پھر اس کے بعد آپ نے اوپر لکیریں نکال لی ہیں لکیریں چاہے وہ پھٹی کے ساتھ آپ نکال لیں تو اکثر لوگوں میں پاس سانچہ بنا ہوتا ہے سانچے کے ساتھ جو ہے نا آپ اوپر لکیریں لگا لیں اس کے بعد آپ نے اوپر بیچ کا جو ہے نا وہ کیرہ کرنا ہے ایک ایک بیچ کا آپ کر لیں تو پھر اسے ہیڈ سے بچانے کے لیے آپ نے کسی چیز کے ساتھ کبر کرنا ہوتا ہے آپ کوئی کانے لے لیں ٹھیک ہے کانوں کے علاوہ آپ سر لے سکتے ہیں جو اکثر آپ نے کسی تلاب کے سائیڈوں پر دیکھتی ہوگی یا کوئی مائنر کی سائیڈوں پر ہوتی ہے وہ آپ جہاں نا وہ اوپر دے سکتے ہیں تو آپ چاولوں کی جو پرالی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں اوپر سے کور کر سکتے ہیں پھر آپ نے اوپر شاور کے ساتھ پانی دینا ہوتا ہے اور پانی اس طرح دینا ہے کہ آپ نے صبح بھی دینا ہے اور شام کو بھی دو ٹائم جہاں نا آپ نے نمی برقرار رکھ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا تین کے دن میں آپ کی جرمینیشن ہو جائے گی پھر آپ نے اسے اوپر سے پانی دیتے رہنا ہے جیسے پنیری تھوڑی اس میں جان میں آئے گی تو آپ چاہے وہ پھر بعد میں پرالی اوپر سے اٹھا دیں آپ نے بیج کا ایسے کیرہ کرنا ہے کہ تھوڑا فاصلے پر بیج ہو تاکہ وہ اچھی جڑے بنائے اچھی اس کی گنڈی بنے تاکہ جو پنیری کا پوندہ ہے وہ جاندار ہو وہ آگے پھر جب آپ شفٹ کریں تو وہ جلدی سے جو ہے نا وہ اپنی جڑے پکڑ لیں تو اس نیری پہ شروع میں جو ہے نا کوئی امسیکس کا اٹھاک نہ ہو تو اس کے لئے آپ جو ہے نا جب آپ نے بیج لگا دینا ہے تو اس کے اوپر جو ہے آپ کوئی بھی دانے دار زہر جو ہے نا وہ آپ فپرونیل لے لیں وہ پلورینٹرانیلی پرول والا دانے دار زہر لے لیں وہ آپ نے جو ہے نا اوپر اس کے کیرہ کر دینا ہے اس کے بعد کیرہ کر کے تو اس کے اوپر چاہے اخبار دینی ہے یا آپ نے دوسرے بڑے بیٹس پہ بنایا اس کے اوپر آپ نے پرالی بچھائی گیا ہے کچھ بھی بچھائی گیا ہے وہ آپ بچھا دیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی زمینی کو کیڑے ہوگے تو وہ اس سے کنٹرول رہیں گے وہ آپ کی پنیری جو ہے نا وہ دیمیج ہونے سے بچے گی تو دوسرا اہم پوائنٹ ہے جی جڑی بوٹی ہیں جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے آپ انیشیلی کیا کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا جب آپ نے پانی لگا دینا ہے بیج لگا دینا ہے تو اس کے بعد پچاس ایمل پینڈی میتھلین آپ نے ٹینکی میں ڈال کے آپ سپریہ کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پچیس تیس دن جو ہے نا وہ جو جڑی بوٹی ہے نا وہ اگنے سے بچی رہیں گی تو پھر مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ نے پنیری آپ کی جرمنیشن ہو جاتی ہے آپ اخبار اٹھا لیتے ہو یا دوسری کوئی بھی چیزوں سے کور کرنے کے لیے ڈال لی ہی ہے تو وہ اٹھاتے ہو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے فنگس کا اٹیک ہوگا تو آپ نے فنجی سائیڈ کا سپریہ لازمی کرنا ہے فنجی سائیڈ میں آپ انٹراکال کا سپریہ کر دیں آپ ٹاپسن ایم جس میں تھائیفنیٹ میتھائل ہے وہ آپ سپریہ کر سکتے ہیں آپ میٹال اگزل پلاس مینکو زیب کا سپریہ کر سکتے ہیں تو فنجی سائیڈ کا آپ نے سپریہ پنیری پہ ہر پندرہ دن کے بعد آپ ریپیٹ لازمی کریں کیونکہ اگر فنگس کا اٹیک ہو گیا تو کافی نقصان ہو جاتا ہے اگر اب ہم پانی کی اپلیکیشن کے بعد کریں تو پانی آپ نے کیسے لگانا ہے اگر ہم چھوٹے پلانٹر کی بات کریں جس پہ میں بتا رہا تھا کہ اخبار دینا ہے اس میں بیج لگانے کے بعد ایک پانی آپ نے لگانا ہے تو دو تین گھنٹے بعد پھر آپ نے اپلیکیشن پانی کی دے دینا ہے تاکہ اچھے سے اوپر تک اس کا سلابہ پہنچ سکے تو پھر جب پیاز کی پنیری کی جرمینیشن ہو جاتی ہے آپ نو دس دن بعد اوپر سے اخبار اٹھا لیتے ہو یا دوسری کوئی چیز زیوی ہے وہ اٹھا لیتے ہو تو پھر آپ نے پانی کیسے دینا ہے تو اس کے بعد پانی ایسے لگانا ہے کہ آپ کا جو وطر ہے وہ سفید ہو تو پھر آپ پانی لگائیں تو اگر آپ گلے وطر میں پانی لگائیں گے تو آپ کے فنگس کا مسئلہ بڑھ جائے گا اور آپ کے کنٹرول سے وہ پھر باہر ہو جائے گا تو اب سوال ہے کہ پانی کی ٹائمنگ کون سی ہونی چاہیے کہ دن میں ہم نے کون سے ٹائم پانی لگانا چاہیے ظاہر ہے موسم کافی گرم ہوگا اور ہیٹ کافی ہوگی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شام کے ٹائم آپ پانی لگائیں گے تو شام کے ٹائم جب پانی لگائیں گے تو ساری رات میں سلابہ اچھے سے اوپر تک پہنچے گا تو اب آخری جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پانی لگائیں ہماری تیار ہو گئی ہے اور آگے شفٹنگ کے قابل ہو گئی ہے تو آپ کی جب پانی لگائیں تین پتوں تک پہنچے اور نیچے اگر گنڈی دیکھیں تو چنے کے برابر اس کی گنڈی ہو جائے تو آپ بلا ججے پسے شفٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں جو اس ویڈیو میں رہ گئے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کائنلی دوسرے کسانوں تک بھی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ